بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے گروتنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین کو سلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک چھکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی استخد دلی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو خانہ کھلایا کرو دوستو کہ آپ جانتے ہیں انسان کا دل کن چیزوں سے سخت ہو جاتا ہے دل سخت ہو جانے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات کرنا دل کی سختی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جو سخت دل ہو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بہت زیادہ مت ہنسا کرو اس لیے کہ کسر سے ہنستہ دل کی موت کا باعث ہوتا ہے اس سے انسان کا دل مر جاتا ہے اور جو لوگ کسی پر ہنستے ہیں ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بائی کی ہنسی نہ اڑاؤ کیونکہ شاید خدا اس پر رحم کرے اور وہی بلا تم پر نازل ہو جائے اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہہ کہا کہ ساتھ ہنسنا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا خدا کی طرف سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑے آدمی کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے گروں کے علاوہ دوسرے گروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو یہی طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے امید ہے کہ تم خیار رکھو گے لپاک سے دعا ہے کہ لپاک ہم سب کو سرات مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں